یقینا اس وقت جو ہمارے ویورس ناظرین جو ہمارے دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کے بہت سے لوگوں کو وہ زمانہ یاد آگیا ہوگا جو لوگ اربعین کربلہ محلہ میں کر چکے ہیں نجفی اشرف سلام کیا ہوگا اور پھر پیدل چل دیئے ہوں گے مگر وہ لوگ ہائے وہ لوگ جو ابھی تک نہیں آ سکے ہیں ان کے دل میں ایک طلب ایک عجب سی کیفیت پیدا ہو رہی ہوگی جو اپنے گھر میں ہی حسین علیہ السلام سے دعا مانگ رہے ہوں گے کیا کیفیت تاری ہوتی ہے وہ بتا نہیں سکتا واقعی اپنے اپنے گھروں میں لوگ دعا کر رہے ہوں گے اور یقیناً کرنا بھی چاہیے کہ ہاں موت کا فرشتہ اس سے پہلے کیا ہے قبر حسین کی زیارت اللہ ہمارے نصیب میں ضرور لکھ دے ناظرین آپ نے ابھی تک مجھے بینہ بیگ کے دیکھا تھا مگر اب میرے کاندھے پہ بیگ رہے گا جو میرے ساتھ کربلہ تک جائے گا اور یہی صورت ہر ظاہرین کی ہوگی وہ اپنے ساتھ میں کچھ کپڑے کچھ ضروری سامان ساتھ میں لے کر چلتے ہیں تقریباً ہر ظاہر کو دو سے تین دن تک لگتا ہے کربلہ پہنچنے میں مگر ہمیں چونکہ آپ کو بہت سی چیزوں کو دکھانا ہے لہذا ہمیں تقریباً پانچ سے چھے دن لگ سکتا ہے جیسے ہی آج کا ہمارا سفر شروع ہوا ہم نے کیا دیکھا کہ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ میں لیے ہوئے کربلہ کی طرف روا دوا ہیں مگر ظاہر سے بات ہے اتنا لمبا سفر گود میں بچے کو لے کر چل پانا مشکل ہے لہذا بہت سے لوگوں نے ایسی ٹرولی کا انتظام کیا جس میں بچے کو بٹھالا بھی جا سکے اور اسے نید آ جائے تو سلایا بھی جا سکے مگر اس کے فوراں بعد ہم نے ایک منظر اور دیکھا کہ ایک فیملی جا رہی ہے مگر جو ضعیفہ ہیں جو چل نہیں سکتی ہیں وہ ویلچیئر پہ ہے اور ان کی فیملی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے یہ منظر بڑا خوبصورت نظر آیا ہے جب ایک باپ اپنے دو بچوں کے ساتھ کربلہ کی طرف جا رہا تھا اور بچے تھک گئے تھے تو انہیں ٹرولی میں بیٹھال دیا یہ مسکراتا ہوا چہرہ مگر اسی ٹرولی میں ایک پرچم جس پر یا حسین لکھا ہوا ہے گویا بتا رہا ہے ہم حسین کے حرم کی طرف جا رہے ہیں ابھی کچھ دور چلے تھے ہی کی ہم نے کیا دیکھا ایک انسان بلندی پر کھڑا ہوا لوگوں کو موزے باٹ رہا تھا یہ بھی ایک خدمت ہے کہ جب لوگ چلتے ہیں بہت دور تک تو ان کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے اور پیر سے خون نکل آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے لہذا اس انسان نے زوار امام حسین علیہ السلام کی خدمت اس طرح سے کی کچھ دور چلنے کے بعد لوگوں کو جب بھوک لگی تو گھر میں اچھے اچھے تستر خان بچھا کر کے اور بہترین غزہ کھانے والے حسین کے نام پر جو ملتا ہے جہاں ملتا ہے وہیں بیٹ جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا یہ بزرگ حضرات تھک گئے تھے لہذا بیٹ کر تھوڑا حرام کرنا چاہ رہے ہیں ناظرین ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ بارش نے دستک دی اور چاروں طرف پانی ہی پانی لیکن زوار جلدی جلدی جو خیمے لگے تھے یا شرط تھے ان کے نیچے پہنچ گئے تھے مگر اس برستے ہوئے پانی میں بھی ہمیں یہ خدمت کا جذبہ دکھائے دیا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بارش رک گئی اور پھر سے وہ سفر جو لوگوں کا اور خود ہمارا بھی رک سگیا تھا ہم پھر سے کربلا کی طرف لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئے ہیں یہ خاتون اپنے ہاتھوں میں دو پرچم لیے ہوئے ہیں ایک عبا عبداللہ حسین علیہ السلام کا گویا بتا رہی ہیں کہ ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں اور ایک پرچم اپنے ملک کا لیے ہوئے بتا رہی ہیں کہ ہم کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں مگر سچ یہ ہے کہ سب حسینی ہیں ناظرین ابھی کچھ ہی دور آگے بڑھے تھے کہ ہم نے دیکھا ایک میٹکل کیمپ لگا ہوا ہے لیکن معلوم یہ ہوا کہ یہ تو جہاں جہاں یہ خدمت کا جذبہ لیے ہوئے ڈاکٹرز کی ٹیم موجود رہتی ہے اس لیے اگر چلتے چلتے کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرابلم آ جائے تو اس کو دور کیا جا سکے یہ صرف اراقی ڈاکٹر نہیں ہوتے بلکہ دنیا پھر سے جو زوار زیارت کے لیے آتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان زواروں کا ٹریٹمنٹ کیا جائے اور وہ ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی ہے لیجئے ناظرین شام ہونے کو آگئی ہے مغرب کا وقت قریب ہے ہم بھی بہت تھک چکے ہیں لہٰذا اب ہمیں تلاش ہے کسی ایسے موقع کی جہاں پر ہم اپنا سامان رکھ سکے اللہ کی عبادت کر سکے اور ذرا آرام کر سکے اور ناظرین آپ کو ہم بتا دیں کہ آپ جس موقع میں بھی جب بھی کہیں بھی رکنا چاہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے خواتین کا الگ انتظام مرد حضرات کا الگ انتظام حتیٰ کہ کھانے پینے کا بھی انتظام انشاءاللہ ہم آگے چل کر کے کسی موقع کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے فلحال ہم ذرا آرام کی غرص سے رک رہے ہیں ناظرین دن بھر کی تھکان لہذا کھانے پینے کے بعد بھی اس طرق پر لیٹنا ہی تھا کہ فوراں نیت کی آغوش میں پہنچ گئے آنکھ تب کھلی جب سوہ کی آزان ہو رہی تھی نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی ہم باہر آئے تو ہمیں ویسا ہی منظر دکھائی دیا جیسے دھوپہر اور شام کا دکھا کہ زوال اس وقت نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی گروہ در گروہ بھیر کی بھیر دکھائی دی رہی ہے جو روزہ حسین علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاند کی روشنی بکری ہوئی ہے اور اس ہلکی ہلکی روشنی میڑو نجت سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں دھیرے دھیرے چاند اوچھل ہوتا جا رہا ہے اس لیے کہ اب دن نمدار ہو رہا ہے ایک خاص بات دیکھنے کو یہ ملی کی زوار اکرام اپنے ہاتھوں میں تسبیل یہ ہوئے یا دل ہی دل کچھ نہ کچھ ورد کرتے ہوئے چل رہے ہیں کوئی زیارت آشورہ بھی پڑھ رہا ہے تو کوئی زیارت وارثہ پڑھ رہا ہے کوئی سلوات پڑھتا ہوا گزر رہا ہے مگر یہ مرد مومن بلند آواز سے زیارت کے کچھ فقریں پڑھ رہا ہے اور اپنے آپ کو حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف لے جا رہا ہے ناظرین دیکھیں پیدل چلنا پھر بھی ٹھیک ہے مگر اگر ایک ٹرولی ہو جس پر کوئی بزرگ بیٹھا ہوا ہو اسے لے کر کے تقریباً اسی کلومیٹر تک جا پانا یہ بہت مشکل ہے مگر دل میں جب حسین کی محبت ہو تو یہ ممکن ہو سکتا ہے جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین اب آپ کی آنکھیں بھرائیں گے یہ ایک عجیب سا منظر ایک نابینہ انسان جس کی آنکھوں سے کچھ نہیں دکھائی دیتا مگر اس کے گھر والے اس کو ویل چیئر پہ بیٹھا کر کے کربلا کی طرف لے جا رہی ہیں وہ بھی پہدل بہرحال یہ منظر ہمیں لگتا ہے کہ بار بار دیکھنے کو ملے گا کہ جب ویل چیئر پہ ضعیف حضرات بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے گھر والے انہیں پیدل کربلا کی طرف لے جاتے ہیں یہ منظر بھی بڑا عجیب ہے ابھی تک ویل چیئر پہ ضعیف حضرات بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے مگر ضعیفہ کا حوصلہ تو دیکھئے ہمارے اندر جان آگئے کہ جب اس عمر میں یہ پیدل چل کر کے کربلا تک جا سکتی ہیں تو ہم تو پھر بھی ابھی جوانی میں ہیں ہمیں بالکل نہیں تھکنا چاہیے اگر انسان لاتھی کا سہارا لے تو اس کا دوسرا ہاتھ فری ہوتا ہے تاکہ اپنے آپ کو سنبھال سکے مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کربلا کی طرف کس طرح سے حوصلے کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ناظرین جگہاں جگہاں پر زبوار اکرام کے لیے کھانے اور پینے کا احتمام کیا جاتا ہے جہاں موقع میں کھانا کھلایا جاتا ہے وہیں جہاں زبوار اکرام چلتے رہتے ہیں تو وہیں بہت سے حضرات جن سے جو ہو سکتا ہے وہ زبوار اکرام کی خدمت کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صاحب کچھ سوب جیسی چیز لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں چلتے چلتے ہمیں یہ ذرا ایک ایسا موقع ملاکی جہاں ہم آپ کو دکھا سکیں کس طرح سے زبوار اکرام کہ جن کا ایک ہی رخ ایک ہی مقصد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف جہاں سے بھی راستہ ہے بس وہاں بھیڑ ہی بھیڑ نظر آ رہی ہے زبوار اکرام کے ناظرین یہ منظر دیکھئے آپ کہ جب ایک انسان کو ہم نے دیکھا کہ وہ حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف نجد سے کربلا پیدل تو جا رہا ہے مگر اس کے پیر میں نہ سلیپر ہے نہ شوز ہے نہ کوئی چپل ہے جا تو رہا ہے مگر ننگے پیر جا رہا ہے اب اس کے پیروں کی کیا قیفیت ہوگی وہ آپ جان سکتے ہیں مگر یہ ایک عشق ہے جو انسان یاد کرتا ہے کہ کبھی اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ بڑی ہی تکلیف اور مشکلوں میں انہی راستوں سے گزارا گیا تھا لہذا اسی احساس کو یاد کرتے ہوئے یہ انسان بغیر سلیپر کے ہی پیدل جلہا ہے خود ہمارا قدم بار بار رک جا رہا تھا تاکہ آپ کو بہت سے مناظر دکھا سکیں جگہاں جگہاں پر ہم نے ناظرین سیکیورٹی کا جو سسٹم تھا وہ بہت ہی اچھا نظام وہاں دکھائی دیا اور الحمدللہ واقعی لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے مگر کہیں بھی کوئی ایسی خبر نہیں آتی کہ کہیں کسی کو کوئی کسی طرح کی مشکل پیش آئی ہو یہ سیکیورٹی یہاں کی یہ ملیکٹری پولیس جو بھی ہے وہ قدم قدم پر چھاروں طرف نگاہ رکھے رہتی ہے چائے اور پانی تو ناظرین یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہر قدم پر زوار اکرام کے لئے احتمام کیا جاتا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو پانے کی ضرورت ہو اور وہ کافی دور تک چلتا رہے اس انتظار میں کی اب پانے ملے اب پانے ملے لیکن ہر قدم پر پانے کی سبیلیں دکھائی دیتی ہیں یہ منظر تو میں آپ کو دکھا چکا ہوں مگر بار بار ایسے حضرات مل رہے تھے جو تنہاں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے سفر پر نہیں نکلے بلکہ وید فیملی وہ چاہے اب چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہو کہ انہیں بھی لے کر کے آج ٹرولی میں بیٹھا کر کے حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے جا رہے ہیں گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج جو ٹرولی کو چلا رہے ہیں وہ جوان ہیں اور جو بیٹھے ہیں وہ بچے ہیں مگر کل ایسا بھی ہوگا کہ جو چلا رہے ہیں وہ ضعیف ہو جائیں گے اور جو آج بچے ٹرولی میں بیٹھے ہیں کل وہ جوان ہوں گے تو یہی تو ہے مستقبل جو ماں باپ کی خدمت کریں گے اور انشاءاللہ انہیں بھی ضعیفی میں امام حسین کے روز تلق پہنچائیں گے اتنا دروار فقیروں کو دکھا مولا ناظرین جیسا کہ آپ کو ہم دکھانے والے ہیں ضعوار اکرام کے لئے ہر جہاں پہ یہ تو ہم کہیں کہیں دکھا رہے ہیں آپ کو آئیے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں فش مشلیوں کا بھی احتمام کیا جا رہا ہے جسے جیسا پسند ہو اپنے کیمرامین سے گزائش کر رہا ہوں وہ دکھائیں ویزوال کو ضعوار اکرام کے لئے دیکھیں کیا کیا چیزیں ہیں فری میں ہے یہ بیش نہیں رہے ہیں یہ فری میں ہے جو لوگوں کے لئے انشاءاللہ کھانے کا ہے دو پیر کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے ناظرین درمیان میں الگ الگ ممالک کے لوگ ملتے رہے اور ہم نے ان سے بات کرنا چاہا یہ اپنے آپ میں حقیقت ہے کہ ہم سارے لینگویش کو نہیں سمجھ سکتے مگر ان کے خیالات کا اظہار آپ تک پہنچاتے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چلتے چلتے زوار اکرام جب تھک جاتے ہیں تو جہاں بھی جہاں پاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں خاک نشوینوں کی یاد میں یہ خاک پر ہی بیٹھنا پسند کرتے ہیں تاکہ کربلا والے بھی یاد آتے رہیں مگر سچ یہی ہے کہ ذرا سے خاک ہمارے کپڑوں میں لگ جائے یا لگنے کا خطرہ ہو تو ہم ایسی جگہوں پر نہیں بیٹھتے مگر ان خاک نشینوں کی یاد میں جنہیں کبھی انہی راستوں سے قیدی بنا کر کے گزارا گیا تھا انہیں کی یاد میں ہم حسین علیہ السلام کے روزے کی طرف جا رہے ہیں دوران سفر یہ منظر بھی دیکھنے کو ملا اور بار بار ملا کہ علماء اکرام درمیان میں بیٹھ کر اس طرح سے خدمت کرتے ہیں کہ جسے جو بھی فقہی مسئلہ پوچھنا ہے وہ پوچھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک خدمت کا طریقہ تھا جو علماء اکرام کی طرف سے تھا کہ سفر اربعین ضرور ہے مگر اگر علم حاصل کرنا ہو اس سفر میں بھی تو آؤ ہم بھی نکل کر کے آئے ہیں تم بھی آگے قدم بڑھاؤ یہ اپنے آپ میں سچ ہے ہر ملک میں ہر شہر میں ہر قصبے میں غریب امیر میڈیم کلاس کے لوگ ہوتے ہی ہیں مگر جن سے جو خدمت ہوتی ہے وہ خدمت انجام دیتا ہے آپ دیکھئے یہ ایک چھوٹا سا بچہ زوار کی خدمت اس طرح سے کر رہا ہے کہ اپنے ہاتھ میں اتر لیے ہوئے ہیں اور ہر جانے والوں کو وہ خوشبو لگا رہا ہے چلتے چلتے ناظرین ایک چوراہا جب آیا تو وہاں کا منظر وہاں کا سیکیورٹی سسٹم اور وہاں کے انتظامیہ آپ کو ہم دکھانا چاہیں گے کہ واقعی اگر سو پچاس اور ہزار کا مجمع ہو تو اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں مگر لاکھوں کا مجمع کس طرح سے ہینڈل کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اب ذرا دل کی دھڑکنوں کو سنبھا لیے کچھ ایسا ہی منظر ہم آپ کو پہلے اپیسوڈ میں دکھا چکے ہیں کہ جس میں چھے یا سات معذور انسان تھے جو ویل چیئر کے ذریعے کربلا تک جانے کی کوشش کر رہے تھے مگر آئیے یہاں کا کچھ منظر عجیب سا ہے جو ہمیں حوصلہ بخشے گا جو ہمیں طاقت جو ہمیں قوت بخشے گا آئیے ہمارے ساتھ ہو جائیے ہم آپ کو وہ بنا ذر دکھاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک انجومن ہے جو اس طرح سے ساؤن سسٹم کا احتمام کر کے نوہو ماتم کرتے ہوئے پورا ایک انجومن کا دستہ ہے جو حسین علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے یقیناً میں بتانا چاہوں گا کہ فقط اس منظر کو دکھانے کیلئے ہمیں بہت دیر تک رکنا پڑا کہ کس طرح سے ان مشلیوں کی صفائی اور اس کے بعد کس طرح سے اس کو فریم میں رکھا گیا آگ روشن کی گئی اور پھر زوار کی خدمت کے لئے اسے تیار کیا جا رہا ہے لیکن ہمیں افسوس یہ ضرور رہے گا کہ یہ چونکہ تیار ہونے میں کافی وقت لگے گا اور پھر بعد میں تقسیم کیا جائے گا تو کہیں ہم بہت پیچھے نہ رہ جائیں اس لئے ہم آگے بڑھ گئے اپنے مولا کے قدموں کو چھونگا میں فرش سے عرش کو آج چھونگا میں یہ بانا تو تم کو اللہ کا واسطہ لے چلو اے پرش کو پجھے کھر بتا لے چلو حق قدائی ہوں میں تم کو معلوم ہے اکفتائی ہوں میں تم کو معلوم ہے بس پھر کیا تھا چلتے چلتے جیسے ہی کانوں میں آزان کی آواز آئی سارے زوار اکرام نماز ادا کرنے کے لئے جگہاں تلاش کرنے لگے لا إله إلا اللہ اشہد ان لا اشہد ان لا ایلا 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 اللہ اشہد ان لا بظاہر یہ سبیل ہے مگر یہ تھنڈا پانی ہمیں کربلا والوں کی پیاس یاد دلاتا ہے سلام ہو ان کربلا والوں پر جو پیاسے رہ کر کے تحفظ اسلام کر رہے تھے ناظرین واقعی لاکھوں کا مجمعہ تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایمبلنس کھڑی ہوئی ہے ہمیں لگا کہ یقینا یہاں کچھ ماجرہ اور ہی ہے لیکن یہاں کا ذرا آپ سسٹم تو دیکھئے کہ جہاں ہزاروں اور لاکھوں لوگ چل رہے ہیں مگر وہیں اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو ان کے لیے انتظام ون ڈبل ڈو یہ ایمبلنس ہمیشہ ایویلیبل ہوتی ہے ناظرین اکرام جہاں جہاں پر کھانے اور پینے کا ذوار اکرام کے لیے احتمام کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں ننگے پیر اور اسی کے ساتھ ساتھ ہاتھوں میں کتاب بھی ہے تسبیح بھی ہے یعنی ایک عبادت تو یوں ہی کہ چل کر کے کربلا جا رہے ہیں مگر اسی کے ساتھ نور علا نور کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ بھی کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے ہوئے کربلا کی طرف چل رہے ہیں اب یہ دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ آلو تھا یہ بیگن ہے غالباً آلو اور بیگن کی سبزی بنائی جائے گی یہ لوگ چلتے چلتے تھک گئے ہیں اور چونکہ ان کے ساتھ میں ایک بزرگ ہیں جنہیں اب چلنے کی قوت نہیں رہ گئی ہے لہٰذا نجف سے کربلا مسلسل کچھ گاڑیاں ایسی چلتی ہیں جو تھکے ہوئے ذوار کو اپنے ساتھ میں لے لیتی ہیں اور پھر انہیں ان کی منزل تک چھوڑ دیتے ہیں یعنی کربلا مگر خاص بات یہ ہے کہ ان سے کوئی کرایا وغیرہ نہیں لیا جاتا یہ بھی ایک خدمت کا ذریعہ ہے چلتے چلتے جب تھکان زیادہ ہو گئی تو اس تھکان کو دور کرنے کے لیے الگ الگ ملک کے لوگ اس طرح سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ایک ایسا منظر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ کئی کلومیٹر چلنے کے بعد اگر ذرا سا تھکان کا حساس ہے اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے نہانے کھانے پینے لیٹنے سونے فریش ہونے بات روم واش روم سب وہیں یہ بھی کیمرو مین دکھائیے دکھائیے کہ اس طرح سے اگر کوئی تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ زگوار کے احتمام کے لیے ان کے لیے کیس طرح سے دیکھئے انتظام کیا گیا ہے اس طرح سے ان کی تھکاوٹ کو دور کیا رہے ہیں ان کے درد کو دور کیا جا رہا ہے اللہ سلامت رکھے ان تمام لوگوں کو اس کا کوئی چارج نہیں ہے اس کا کوئی پیسہ نہیں ہے اس کا کوئی روپے نہیں لینا ہے اور یہاں پہ یہ ہے جو کوئی بھی چاہے وہ آ کر کے اپنے درد کو دور کرا سکتا ہے اور پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ لیٹے رہیں گے اور پھر سے واپس یہ انشاءاللہ سفرِ عشق پہ روہ اور دوہ ہو جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور بلکل ایسے ہی بہت سے مقامات پہ ایسے انتظامات کیے گئے ہیں جہاں پہ زگوار اکرام اگر کسی بینہ پہ تھک جائیں تو اپنی تھکاور کو اس طرح سے دور کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ زگوار کو دیکھ رہے ہیں کمر پہ بیلٹ لگا ہوا ہے بیلٹ لگانے کی حیثیت میں انسان جب بیلٹ لگاتا ہے تو زیادہ چلتا نہیں ہے زیادہ دیر تک بیٹ نہیں پاتا لیٹنے میں ہی اس کو زیادہ سہولت ہے مگر اس کے باوجود بھی یہ عشق حسین ہے جو نجف سے کربلا تک کا سفر کمر میں بیلٹ اور پھر ہاتھ میں بیگ جو پوشت پہ بھاری بیگ ہوتا ہے کافی ہم لوگ بھی اپنے پوشت پہ بیگ لیے ہوئے ہیں اور اس طرح سے انشاءاللہ نجف تک جائیں گے جہاں مشین کے ذریعے تھکان دور کی جا رہی ہے وہیں نیچرل طریقے سے ہاتھوں کے ذریعے مساج کر رہے ہیں اور زوار اکرام کی خدمت کر رہے ہیں کسی نے صحیح کہا ہے اگر نیک کام کر رہے ہو تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لے لیا کرو آج یہ بچہ چھوٹا ہے مگر کل جب یہی جوان ہوگا تو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر آئے ہوئے ظاہر کی خدمت کرے گا جیسا کی آپ ابھی سے دیکھ رہے ہیں یوں تو ہر قدم پہ کھانے اور پینے کا احتمام کیا گیا ہے مگر ہم کچھ ہی چیزوں کو آپ کو دکھا سکتے ہیں اس لیے کی ہمیں بہت سی چیزوں کو آپ کو دکھانا ہے ابھی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں زوار اکرام کے لیے ویج نون ویج ہر طرح احتمام کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی ظاہر کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے ہر انسان چاہتا ہے کہ حسین کے آئے ہوئے مہمانوں کی ہم اچھے طریقے سے خاطرداری کر سکیں لہٰذا جو جس حیثیت کا ہوتا ہے اس حیثیت کے مطابق خدمت کرتا ہے میڈیکل سرویس بھی تھوڑی تھوڑی دور پر ہمیں مل جاتی تھی اور ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کی ضرورتوں کو وہاں پورا کیا جاتا ہے یہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ میں آئی ہے شاید بخار یا کوئی اور پرابلم ہو لہٰذا انجیکشن کے ذریعے اس کی بیماری کو دور کیا جا رہا ہے مرد اور خواتین دونوں کی خدمت کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم موجود ہیں جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی میڈیکل کیم کا باہر ہی نظارہ ہے آپ دیکھئے لیڈیز کی لائن الگ جنس کی لائن الگ ظاہر سے بات ہے چلتے چلتے انسان تھک جاتا ہے تو تھکان کو دور کرنے کے لیے زوار اکرام کے لیے تربوس کا بھی احتمام دیکھا گیا یوں تو خود پیدل چلنا آسان نہیں تھا مگر اپنے ہاتھوں میں اتنا وزنی پرچم لے کر کہ کربلا تک جانا اپنے آپ میں مشکل ضرور ہے مگر کربلا والوں کو یاد کر کے جو قوت پیدا ہوتی ہے وہ اس کام کو پورا کر دے گی اور یہ جوان اسی پرچم کے ساتھ کربلا پہنچ جائے گا مجبوریاں سفر کی رکاور بنتی ہے مگر کربلا جانے کے لیے نہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں معذور انسان ہے ایسے لوگ بہت دیر تک نہیں چل پاتے مگر نجف سے کربلا جانے میں ایسے بہت سے مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے چائے تو تقریبا ہر قدم پہ دکھائی دے رہی تھی اراقی اور ایرانی چائے زیادہ تھی لیکن کہیں کہیں انڈین چائے بھی مل جاتی تھی آئیے ذرا تھکان کو دور کرتے ہیں اب آپ کو ہم یہ منظر دکھا رہے ہیں جہاں دوار اکرام کے لیے روٹیاں تیار کی جا رہی ہیں یہ ایسی روٹی ہے اگر آپ اسے بغیر کسی شوربے کے یا بغیر سبزی کے یوں ہی کھانا چاہیں تو بڑی ذائقے دار ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اس کا ٹیسٹ لیا ہے اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے بہت جلدی جلدی روٹیاں تیار کی جا رہی ہیں تاکہ لوگ کہیں لائن لگا کر تھک نہ جائیں جیسے ہی آگے بڑھے ہم نے دیکھا اپنے ہاتھوں میں پرچم لی ہوئے بہت سے جوان نوہاں اور سینہ زنی کرتے ہوئے کربلا کا روح کیے ہوئے جا رہے ہیں موسیقی یوں تو میڈیکل قیم بہت سی جگہوں پر دکھائے دیئے مگر یہ ایک فیملی ہے جو اپنے پیروں کے زخم کو دور کر رہے ہیں یعنی خود انتظام کیے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے ہر سال یا کئی دفعہ جا چکے ہیں یہ سچ ہے چلتے چلتے پیروں سے خون نکل آتا ہے مگر یہ آج کا دور ہے سن ایک سٹھ ہجری میں کیسا عالم رہا ہوگا یہ اب اللہ ہی جانے یہ ایک انسان مشکیزہ لیے ہوئے لوگوں کو پانی پلا رہا ہے گویا کربلا والوں کی یاد دلا رہا ہے کہ جب مشکیزہ تو گیا تھا مگر خالی آیا اور حضرت عباس علیہ السلام کے شانے بھی قلم کر دیئے گئے گویا عباس ابن علی علیہ السلام کی یاد دلا رہا ہے یہ زائروں کو پانی پلا کر کے یہ ایک زائر اپنے ہاتھوں میں تصویر لیے ہوئے جا رہا ہے یہ اس کے گھر کے کسی ایک فرد کی تصویر ہے جو اب دشمنوں سے مقابلہ کرتے کرتے شہیر ہو چکا ہے لہٰذا ان کی تصویر کو ہی کربلا تک پہنچا دیا جائے دیکھئے پانی تو ہر حال میں انسان پیتا ہی ہے مگر آپ جو دیکھ رہے ہیں اس برتن میں پانی پینے کا مزا ہی کچھ اور تھا اس لیے کہ اس چمکتار برتن میں جب تھنڈے پانی کو ڈال کر خود ہم لوگوں نے پیا تو ایک الگ سا ذائقہ محسوس ہو رہا تھا اور لوگ اس برتن میں پانی پینے کے لیے کھچے چلے آ رہے تھے ناظرین چونکی نجف سے کربلا جانے والا ہر ظاہر اپنے ساتھ میں ایک بیگ ضرور لیے رہتا ہے جس میں وہ اپنی ضرورت کے سامان کو رکھتا ہے اگر چلتے چلتے بیگ کی سلائی کہیں سے کمدور ہو جائے یا بیگ پھٹ جائے یا کسی بھی طرح سے اس کا نقصان ہو جائے تو درمیان میں یہ بھی دیکھا گیا کہ اس بیگ کو درست کرنے کے لیے لوگ اس طرح سے خدمت انجام دے رہے ہیں بہرحال ایسے مناظر تو بار بار دیکھنے کو ملتے رہے جو ہماری گھٹی ہوئی قوت کو بڑھا دیتے ہیں کہ جب معذور انسان نہیں رک رہا اور چلتا چلا جا رہا ہے تو ہم بھی کیوں رکیں ہم بھی اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں وطن سے محبت تو ایمان کی نشانی ہے یقیناً اس لاکھوں اور کروڑوں کی بھیڑ میں جب اپنے ملک کا پرچم نظر آتا ہے تو ایک خوشی سے پیدا ہوتی ہے ناظرین ایک بہت بلند پلر ہمیں دکھائی دیا جس پر بہت سے پرچم لگے ہوئے تھے دور سے دیکھا تو کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن جب قریب گیا تو آپ دیکھیں آپ کو سمجھ جائیں گے جی ہاں تقریباً ہر ملک کا پرچم اس پیلر پر لگایا گیا ہے مگر سب سے اوپر اگر کوئی ہے تو وہ حسین ابن علی علیہ السلام کا ہے یہ سچ ہے کہ کسی بھی ملک میں بغیر اجازت کے ہم اپنے ملک کا پرچم نہیں پھیرا سکتے مگر چونکہ پرچم حسین کے نیچے آنے والا ہر انسان ازادار حسین ہے لہذا چاہے وہ اب کسی بھی ملک کا ہو وہ آج حسین کا مہمان ہے اب اس پیلر پہ آپ اپنے ملک کا پرچم تلاش کیجئے یہ لیجئے ہمیں تو اپنے ملک کا پرچم نظر آیا یہ ہمارے ملک کا ترنگا جو ہواوں میں لہرا رہا ہے اور ہمیں ہمارے ملک کی یاد دلا رہا ہے جہاں مرد حضرات روٹیاں بنا کر کے لوگوں کی خدمت میں تقسیم کر کے خدمت انجام دے رہے تھے وہیں خواتین کا بھی ایک گروہ اس خدمت کو انجام کرتا ہوا دکھائی دیا جیسا کہ خود آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سے بڑی خدمت چھوٹی سے چھوٹی خدمت بھی یہاں انجام دینے والے موجود ہیں یقینا جب انسان اپنے ملک سے نجف کا رخ کرتا ہے اور پھر وہاں سے کربلا کا رخ کرتا ہے تو کئی دن تو لگ ہی جاتے ہیں اگر اس دوران ناخون بڑھ گیا ہے تو اس سے کاٹنے کی سہولت بھی یہاں موجود ہے بہت سے موقع کے باہر ہم نے یہ چیز دیکھی کہ وہاں ساؤنڈ سسٹم رہتا ہے جس میں یا تو نوہے یا تو کربلا والوں کے مسائب لوگوں کو سنائے جاتے ہیں یقینا یہ سفر ایسا ہوتا ہے ہر انسان کا دل بھرا ہوا رہتا ہے اسے ذرا ابھی مسائب سننے کو مل جائے تو وہ دل کھول کر کے حسین ابن علی کا ماتم اور گریہ کرتا ہے ناظرین خواتین کا نقاب ان کی ابا اگر چلتے چلتے کہیں سے کوئی سلائی ہلکی پڑ جائے یا کھل جائے فری میں ہے بس زوار کے خدمت ہو رہی ہے اس لیے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے ظاہر ہیں جو نجف سے کربلا تک پیدل جا رہے ہیں یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان شہدہ کی ہے جو دشمنوں سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور جنہیں شہادت کا درجہ ملا ہے تو دوران سفر یہ ان کی تصویریں نہیں ہیں یہ ہمارے اندر بھی اس جوش کو پیدا کرتی ہیں کہ ہمیں سفید موت نہیں چاہیے یعنی بستر پر لیٹے لیٹے بلکہ ہمیں سرخ موت چاہیے کہ اسلام کی راہ میں کچھ کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان شہدہ کے لیے عیسال سواب کا احتمام کرے لہٰذا اپنے ناظرین سے بھی گزارش کرتا ہوں ایک سور فاتحہ ان شہدہ کو ضرور ہدیہ کر دیجئے درمیان میں بہت سے انڈین موقع بھی دکھائی دیئے جہاں پر انڈیا کے لوگ بڑی تعداد میں نظر آئے یہ ننگے پیر جاتا ہوا ظاہر اس کے چلنے کا انداز بتا رہا ہے کہ اسے بہت تکلیف ہو رہی ہے اگر سچ کہوں تو یہ اپنی تکلیف کو تکلیف اس لیے نہیں سمجھ رہا ہے اس لیے کہ اس کے ذہنوں میں اسیران کربلا کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہوگا جب امام حسین علیہ السلام کا لٹا ہوا قافلہ بڑی ہی مشکلات سے سفر تے کر رہا تھا یہ ایک خوبصورت منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا پرچم لہرہ رہا ہے اور زوار اکرام بھی الگ الگ ممالک کے لوگ کربلا کی طرف جا رہے ہیں ناظرین تقریبا آدھے سے زیادہ کا سفر ہمارا تے ہو چکا ہے اب ہم کربلا سے تقریبا تیس سے پیتیس کلومیٹر بس دور رہ گئے ہیں یہ دیکھئے بچی سو گئی تو سفر نہیں رکا بلکہ اسے گود میں لے کر کے اس طرح سے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں زوار اکرام کے لیے بہت سے ایسی ڈشیز ہم نے وہاں دیکھی جن کا نام واقعی ہمیں تو نہیں معلوم لیکن ہر ڈش بہت ہی ذائقے دار اور اندہ ہوتی ہے جیسا کی آپ بھی دیکھ رہے ہیں ترمیان میں کچھ بینرز لگے ہوئے تھے جن پر آئیمہ علیہ السلام کی خاص کر امام حسین علیہ السلام کی احادیث بھی تحریر تھی تاکہ لوگوں کے علم میں اس طرح سے بھی اضافہ ہو سکے کہ لوگ سفر بھی کریں اور ان کے سامنے امام کا پیغام بھی ہو یہ ایک فیملی کی جن کی ویل چیئر کا ایک ویل خراب ہو گیا جسے یہ جوان صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگر یہ ویل صحیح نہیں ہو سکی تو آگے ضرور انشاءاللہ انہیں ایسے لوگ مل جائیں گے جو ویل چیئر کو درست کرتے ہیں چلتے چلتے اب ذرا آرام کرنے کی غرض سے یہ بزر جو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں آرام کے ساتھ ساتھ مگر ذکر خدا بھی کر رہے ہیں دیکھنے والے کو شاید یہ لگے کہ یہ کیسی ڈش ہے مگر واقعی وہاں کی روٹیاں اور یہ ہری سبزیاں جسے کچھی ہی پکی ہوئی روٹی کے ساتھ کھانے میں ایک الگ سا لطف آتا ہے اور خاص کر عراقی اسے بڑے ہی شوق سے کھاتے ہیں زوار اکرام کے لیے یہاں دیکھئے میٹھے اور نمکین بسکٹ تیار کیے جا رہے ہیں گرما گرم بسکٹ زوار اکرام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ اپنے ہاتھوں میں کلنگر یعنی تربوز لیے ہوئے ہیں جو انشاءاللہ بھی زوار اکرام کو تقسیم کرے گا اور ان لوگوں نے ڈیکچے کا ڈھکن کھول کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں کیا ہم لوگ کس طرح سے زوار اکرام کے لیے کھانے کا احتمام کر رہے ہیں ناظرین یہ ایک ایسا مقام آ چکا ہے کہ اب یہاں سے کربلا کی سرحد شروع ہو رہی ہے لہٰذا جو بھی زائر کربلا کے حدود میں قدم رکھے گا تو اس کو ذرا سا اس سیکیورٹی کے سسٹم سے گزرنا پڑے گا جیسا کی ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے یہاں پر ایک ایک زائر کو چیک کیا جا رہا ہے دیکھئے یہاں ایک ایک زائر کو چیک کیا جا رہا ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی شک بلکہ یہ کہ دشمن کبھی بھی اور کہیں سے بھی آ سکتا ہے لہٰذا کسی زائر کا کوئی نقصان نہ ہو کسی طرح سے اس لیے ہر ایک زائر کو چیک کیا جا رہا ہے تاکہ اگر دشمن کہیں سے سازش بھی کرنا چاہے تو اس کی سازش ناکام ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ایک طرف سے دوسری طرف چیکنگ پوائنٹ سے جا رہے ہیں مگر یہ ایک الگ راستہ ہے یہاں پر وہ لوگ ہیں جن کے پاس ٹرولی ہے ویل چیئر ہے یا بذرگ حضرات ہیں جو بہت دیر تک لائن لگا نہیں سکتے ہیں تو ان کو جلدی جلدی مشین کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے اور آگے بڑھا دیا جاتا ہے یہاں وہ منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جب شہدہ کے سر ان راستوں سے گزارے گئے تھے تو اسے یاد دلانے کے لیے یہ ایک منظرکشی پیش کی گئی ہے جیسا کہ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ اگر ویل چیئر کسی کی خراب ہو جائے تو دیکھیں یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو ویل چیئر بنانے کے لیے موجود ہیں اور کوئی چارج نے بلکل فری میں بناتے ہیں یہ بھی زوار کی خدمت کرنے کا طریقہ ہے یہ اپنے آپ میں سچ ہے کہ اس سفر میں کسی کو اپنے داڑھی بال سجنے اور سورنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی اس لیے کہ سب غم حسین میں مقتلہ ہوتے ہیں مگر یہ لوگ زوار اکرام کے داڑھی بال وغیرہ درست کرنے کے لیے موجود رہتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کی ذرا خدمت کرنا چاہتے ہیں اگر میں کچھ نہ کہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں یقیناً چلتے چلتے اگر زوار اکرام کے فون کی اگر بیٹری ڈسچارج ہو گئی ہو تو اس کے چارج کرنے کا بھی یہاں احتمام کیا گیا ہے سلام ہو ایسے بزرگوں پر جو اس ضعیفی میں بھی ہمارے حوصلے کو بڑھا دیتے ہیں اور ہمارے تھکے ہوئے بدن میں ایک نئی قوت پیدا ہو جاتی ہے یہ بچہ بہت کم سین ہے مگر آپ ذرا اس کے کام کرنے کا انداز تو دیکھئے شاید نہ جاننے والوں کو یہ لگے گا کہ یہ بچے پر ظلم ہے جبکہ ایسا نہیں ہے یہ ایک عشق ہے یہ ایک شوق ہے یہ بڑے بزرگوں کی خدمت کو کرتا ہوا دیکھ کر کے یہ بچہ اس عمر سے ہی لوگوں کی خدمت میں لگ چکا ہے تو یقینا جوانی میں اور زیادہ خدمت کرے گا ناظرین آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کے ساتھ ساتھ علماء اکرام بھی زبوار اکرام کی بڑے ہی خلوص کے ساتھ خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی خدمات کو قبول کرے ناظرین یہ منظر تو بہت عجیب سا ہے کہ خود بھی بزرگ ہیں ایک بزرگ ضعیفہ کو ویلچیئر پر بیٹھا لے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ایک بچہ بھی چھوٹا سا ہے مگر اسے کاندھی پر بٹھا لے ہوئے کربلا کی طرف جا رہے ہیں یہ خاتون ہے جو چلتے چلتے تھک گئی ہے مگر اپنے ساتھ میں قرآن لیے ہوئے ہیں لہذا اگر آرام بھی کر رہی ہیں تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں جیسے ہی ہم کچھ آگے بڑھے ہمیں یہ منظر دکھائی دیا کہ ایک عالم دین اپنے ہاتھوں میں جھاڑو لیے ہوئے راستے کو صاف کر رہے ہیں اور گندگی کو دور کر رہے ہیں گویا ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہم صرف کہتے نہیں ہیں بلکہ کام کر کے بھی دکھاتے ہیں جیسا کی نبی اور آئمہ علیہ السلام جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے یہ آپ جوان کو جو اشارہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ ابھی خود سمجھ جائیں گے کہ یہ اشارہ کیوں کر رہا ہے دیکھئے یہ چاہتا ہے کہ ہر یہاں سے گزرنے والا جو تھک چکا ہے اس کی کچھ خدمت ہو جائے لہذا مساج کا احتمام کیا گیا ہے سبحان اللہ یہ بھی بہت خوبصورت منظر ہے جب ایک آل مدین اپنی پشت پر ایک بھاری بیگ لیے ہوئے مگر ہاتھوں میں ویل چیئر اور اس ویل چیئر پہ ان کی گھر کی ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں یقیناً چل نہیں سکتی تب ہی تو ویل چیئر کا سہارہ لیا ہے مگر سلام ہو ایسے لوگوں پر جو ہمارے حوصلے کو بڑھاتے ہیں ناظرین ہم کربلا سے برکل قریب پہنچنے والے ہیں اور لوگوں میں ایک جوش دکھائی دے رہا تھا ایک خلوص دکھائی دے رہا تھا لہذا ہم نے چاہا کہ کچھ لوگوں سے لبیک یا حسین کہلوائی جائے لبیکہ یا حسین سے پہلے یہ ایک منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں دعا کچھ اس انداز میں لوگ کر رہے ہیں خود آپ ملاحظہ کیجئے اور اس کے بعد جیسے ہی آزان کی آواز زوار اکرام سنتے ہیں وہ اپنی مشی یعنی اپنے سفر کو روک دیتے ہیں اور ناظرین آپ نے دنیا میں غم کو آیا کرنے کا بہت سا طریقہ دیکھا ہوگا یہ منظر بھی دیکھ لیجئے کہ شمائیں روشن کی گئی ہیں گویا اس طرح سے بھی خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اور کربلا والوں کی شہادت کی یاد دلائی جا رہی ہے سفر عشق میں بہت کچھ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے جس کو واقعی اگر آپ بھی دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا آپ دیکھئے ہم یہ جو منظر دکھا رہے ہیں کہ ایک ایک تصویر کے سامنے کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو آخر یہ کیوں ایسا ہے کہ تصویر کے سامنے قرآن کی تلاوت جی ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو دشمنوں یعنی دائش آئی ایس آئی ایس سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں ذرا غور سے دیکھئے کوئی این جوانی میں ہے تو کوئی جوانی میں ہے کوئی ادھیر ہے یہ کسی کے بھائی ہوں گے یہ کسی ماں کے بیٹے ہوں گے یہ کسی بچوں کے باپ ہوں گے آپ ذرا ان تصویروں کو غور سے دیکھئے لہذا اس سفر عشق میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ گروہ در گروہ بھیر کی بھیر ہے جو چاہتی ہے کہ ان شہدہ کے لیے کچھ ہم مثال سواب کا احتمام کریں لہذا ہر تصویر کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے ایک پارہ ہو ایک سورہ ہو ایک آیت ہو لیکن ان شہدہ کو حدیع کرتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے روزے کی طرف زوار چلے جاتے ہیں یوں تو پورے سفر میں جگہاں جگہاں مجلس اعضا کا احتمام دیکھا گیا مگر رات کے اس پہر میں جب کربلا بلکل قریب ہے تو ایک خطیب مجلس پڑ رہا تھا اور زوار اکرام اس میں شرکت کر رہے تھے لیجیے ناظرین رات کے تین بجے تک ہم چلتے رہے اور اس کے بعد تھوڑا آرام کیا اور صبح میں نماز اور ناشتے کے بعد ہم پھر کربلا کی طرف روانہ ہو گئے جیسے جیسے کربلا قریب آتی جا رہی تھی چونکہ اب بھیر ایک جگہاں جمع ہو رہی تھی تو چاروں طرف حسین کے ماننے والے اور چاہنے والے ہر ممالک سے آئے ہوئے لوگ موجود تھے جیسا کی خود آپ دیکھ رہے ہیں دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں آنکھوں میں آسو آ گیا اس لیے کہ اب ہمیں ہماری منزل دکھ رہی ہے یعنی حسین ابن علی علیہ السلام کا یہ روزہ جو ہمیں دور سے دکھائی دے رہا ہے آئیے قدم بڑھاتے ہیں چھے دنوں کے مسلسل سفر کے بعد ہم آخر اپنی منزل تک پہنچنے والے ہیں حسین 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 روزہ تو ہمیں سامنے سے دیکھ رہا تھا مگر اس طرف ہمیں جانے کی اجازت نہیں تھی ہمیں بہت گھوم کے جانا پڑا اس لیے کہ اثنی زیادہ پبلک تھی تو ادھر سے آنے والوں کی تعداد زیادہ تھی لہذا جانے کے لیے ہمیں ذرا گھوم کے جانا پڑا یہ بھی ایک طرح سے اچھا ہوا کہ ہم آپ کو اور بھی کچھ مناظر بھی دکھا سکتے ہیں بہت بھیڑ ہے یہاں کسی کا انٹرویو وغیرہ لے پانا بہت مشکل ہے لہذا آپ کو ہم وہاں کے جو مناظر ہیں وہ دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بریج ہے جو سیدھے امام خسین علیہ السلام کے روزے کی طرف جانے والوں کے لیے آسانیہ فراہم کر رہا ہے کہ وہ بریج سے اتر کر کے حرم امام خسین علیہ السلام کی طرف چل دیں گے تراصل ناظرین ہمیں خود بہت کچھ نہیں معلوم تھا اے کاش کہ ہم اس بریج پہ پہنچ جاتے تو وہاں سے پھر بہت سے مناظر دکھانا آپ کے لیے آسان ہو جاتا مگر اس وقت ہمارا وہاں پہنچ پانا بہت مشکل تھا ناظرین اب دل کی دھڑکنوں کو سنبھالیے واقعی چلتے چلتے کئی دنوں کی محنت کئی راتوں کی مشقت کے بعد احساس سفر کرتے ہوئے اسیران کربلا کو یاد کرتے کرتے آخر ہمارے سامنے ہماری منزل ہے آپ زیارت کر سکتے ہیں یہاں پہنچنے کے بعد بس ہر طرف سے یا تو لوگ آ رہے ہیں یا تو لوگ جا رہے ہیں خاص بات ہم نے یہ محسوس کی کہ جو عراقی ہوتے ہیں وہ ایک دن پہلے زیارت کر کے واپس چلے جاتے ہیں وہ اس لیے کہ جو عراق سے باہر کے جو ظاہرین آئے ہیں انہیں زیارت کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو لہٰذا ہمارا کروڑ سلام ایسے عراقیوں پر جنہوں نے نو دنوں تک مہمان نوازی بھی کی اور ہمارے لیے ایک دن پہلے اس جگہاں کو چھوڑ کر ہٹ جاتے ہیں تاکہ باہر کے آئے ہوئے ظاہرین کو کوئی زحمت نہ ہو اب آئیے ناظرین تھوڑی دیر تک بین الحرمین کے باہر کا اور بین الحرمین کے اندر کا آپ کو نظارہ دکھائیں گے وہاں لووار اکرام کی بھیل اور ایک عشق محبت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا کبھی امام حسین کے حرم کی طرف جانا تو کبھی حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کی طرف جانا آئیے یہ منظر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہر ملک کے لوگ حرم کے قریب پہنچ کر اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ناظرین چونکہ دن میں بہت زیادہ بھیڑ تھی لہذا ہم اور ہمارے ٹیم واپس چلی گئی کہ جب رات ہو جائے گی اور بہت سے زائر اپنے اپنے وطن اور اپنے اپنے گھروں کی طرف جب واپس پرٹ جائیں گے تو شاید تھوڑا بھیر کم ہو جائے گی تو ہمیں کچھ بولنے کا موقع مل جائے گا لہذا ہم بھی پرٹ گئے اور اب انشاءاللہ ہم رات کے کسی پہر میں آئیں گے تو پھر یہاں کے مناظر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس وقت آپ حضرت باب الحوائج آقا حضرت عباس علیہ السلام کے روزے کی زیارت کر رہے ہیں یہ رات کا منظر اتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ روزہ کہ جس سے آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں جیسا کہ خود آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہمارے سفر تمام ہوتا ہے مگر ہم آپ کو یہ خوبصورت منظر رات کا خوبصورت منظر حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کا فی الحال ہم دکھا رہے ہیں اس کے بعد بین الحرمین یعنی وہ حصہ جو امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے درمیان کا ہوگا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے آپ ہم آئے ساتھ چلئے آئیے مگر ناظرین رات کے اس پہر میں بھی چھاروں طرف سر ہی سر بھیڑ ہی بھیڑ زوار ہی زوار حسین کے چاہنے والے ہر طرف دکھائی دے رہے تھے شب و روز کا فرق مٹ گیا تھا دن ہو یا رات جب بھی آؤ بس ایک ہی نعرہ یا حسین یا حسین یا حسین اور ناظرین یہ ہے روز امام حسین علیہ السلام آئیے زیارت کیجئے ہو سکے تو اس چینل ون کے لیے بھی دعا کیجئے جس نے بڑی ہی محنتوں اور مشقت کے بعد آپ کو ان چھے دنوں میں گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو سفر کو دکھاتا رہا جو عراق میں نجف سے کربلا کی طرف دنیا بھر کے ظاہرین سفر کرتے ہیں اب آخر میں ہم پھر سے دونوں روزے کی زیارت آپ کو کرائیں گے اور آپ سے الودا آپ کے خدمت میں خدا حافظ مگر پھر سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل ون کے حق میں بہت دعا کیجئے اس لیے کہ یہاں الحمدللہ ہر کام بہت خلوص سے ہو رہا ہے اور آپی کے لیے ہو رہا ہے ہماری محنتوں کو قبول کیجئے اور ہمارے حق میں دعا کیجئے موسیقی 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 عشق سرور میں تڑپا ہے میرا دل ایسے قید زندان میں ہو کوئی پرندہ جیسے مولا کچھ زادے سفر پاس نہیں ہے میرے میں نہیں جانتا جاؤں گا میں کب اور کیسے